اسلام علیکم دوستو کل میری نکاح کی تقریب تھی جس میں مجھے کوئی صبح سے ہی الزام لگے ہوئے ہیں سوشل میڈیاز پہ اور اپنا الیکٹرونک میڈیا پہ کے کوئی کروڑوں ڈالر لٹائے گئے ہیں میری شادی کی تقریب میں اور مجھے کوئی لاکھوں روپے کے ہار پینایا گئے ہیں تو آج آپ کے سامنے یہ وہ ہار میں نے رکھا ہے یہ ہار ایک ایک روپے کے ہیں ایک ایک روپے کے ڈالر ہیں جو ٹوٹل ڈالر ہیں نوے ڈالر نوے ڈالر ہے اور پی کے آر میں یہ جاکے بنتے ہیں چوبیس ہزار تین سو روپے کے اور بنوانی کے آپ لگا لیں چارزہ تیس ہزار روپے کا یہ ٹوٹل ہار ہے جو پروپگنڈا لگایا ہوا ہے کہ کسی مجھے اپنے مقدم ساوان نے پہنایا ہے یا کسی منسٹر نے پہنایا ہے تو بالکل یہ بات غلط ہے مجھے ایک سکول فرینڈ ہے اس نے مجھے یہ پہنایا گیا ہے اور ہماری سندھ کی یہ روایت ہوتی ہے جو بھی خوشی ہوتی ہے شادی کی یا کوئی بھی تو اس میں قریب ہی دوست حباب ہر کسی کو چیزیں دیتے رہتے ہیں تو مجھے یہ ہار وہ پہنایا گیا تھا جو میرے دوست نے پہنایا گیا ہے اس کے پیچھے ہار میں اس کا نام بھی لکھا ہوا ہے ان کی پرائیویسی کے حساب سے میں وہ شیئر نہیں کر سکتا باقی اگر کسی کو چیک کرنا ہے تو یہ وہ ہارے ایک ایک روپے کے ہارے جو یہ کروڑوں روپے کی مالیت بتا رہے ہیں تو یہ بلکل بات گلت ہے اور دوسری بات یہ وہ تاج سونا تاج جسے بتایا جا رہا ہے یہ سونا تاج نہیں ہے اس پہ سونے کا پانی چڑھا ہوا ہے یہ وہ تاج ہے اگر کسی کو چاہیے چیک کرنا ہے تو سونا لے کے آئے گا ہے میں انہیں دینے کیلئے دیاری ہوں مجھے پتا نہیں ہے سونے کے پانی کا کیا ریٹ ہے اسے بھی کوئی کروڑوں روپے کی مالیت بتایا جا رہا ہے تو بلکل بات گلت ہے دونوں چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی اور میری سب سے روکیشٹ ہے کہ کسی کی ذاتی زندگی میں دکھل انداز نہیں کیا جا سکتا ہے یہ قانون بھی کہتا ہے اور میری سب دوستوں سے اپیل ہے کہ کسی کی ذاتی زندگی میں انٹریفیرنس نہ کریں اور کسی اگر پرسنل کوئی ایشو ہے تو وہ ویسے ہی ہمیں بتا دیں بلکل یہ چیزیں بلکل گلتے ہیں میں نے کنڈیم کرتا ہوں اور آپ سب دوستوں سے میری گزارش ہے کہ جہاں جہاں میری بات پہنچ رہی ہے وہ زیادہ زیادہ شیئر کریں تینکیو اللہ حافظ